گلاسوں میں جو دوبے پھر نہ اُبرے زندگانی میں ہزاروں بہ پڑے ان بوتلوں کے بند پانی میں یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں یہی سیالِ آتش جسم کو بیکار کر دے گی چلے گی کیا گھڑی دم ہی نہ ہوگا جب کمانی میں نکر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے نکر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کاتے گا بڑھا پے میں جو بوتا ہے جوانی میں عزیزانی گرامی محترم مزرگور دوستو ہم مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ایمان لگتے ہیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے اور تمام اصول و ضوابط اور تمام نیم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھا دیئے ہیں مذہب اسلام مسلمانوں فرد کچھ چیزیں فرض کرتا ہے جیسے نماز روزہ زکاة اور حج ان چیزوں کو مسلمانوں پر فرض کیا مگر ان سب چیزوں کے فوراں بعد ایک اور چیز اللہ نے اللہ کے نبی نے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر فرض کی ہے اور وہ ہے حلال کمانا اور حرام سے بچنا اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں طلب قسب الحلال فریضتن بعد الفریضہ کہ نماز روزہ زکاة حج ان تمام فرضوں کے بعد حلال کمانا بھی فرض ہے حلال کمائی اپنانا اور حلال کمانے کے پیچھے دوڑ دھوب کرنا یہ بھی مسلمان پر فرض ہے اب ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو نماز روزے کے پابند ہیں وہ ان چیزوں کو عیب سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑا بہت جو بھی آ جائے اسی پر صبر کرلو بس زیادہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ دوڑ دھوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاةُ فَنْتَشِرُوا فِالْأَرْضُ کہ جب تم نماز ادا کرلو یعنی جمعہ کی نماز ادا کرلو فَنْتَشِرُوا فِالْأَرْضُ تو زمین میں پھین جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَوِلِلَّهِ اور اللہ کا فضل یعنی اپنے نصیب کی اور اپنے حصے کی روزی تلاش کرو اب ہمارے یہاں پر جو نماز روزے کے پابند مسلمان ہیں وہ ان لوگوں کو کہ جو لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور نماز روزہ وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو دنیا دار کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جبکہ دولت کا مانا کوئی بری بات نہیں ہے ایک شائر نے کہا کہ قارون کی دولت چھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر قارون کی دولت چھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر دولت قارون کے پاس بھی وہی تھی اور حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی وہی تھی مگر دولت کمانے کا اور دولت خرج کرنے کا نظریہ دونوں کا الگ الگ تھا قارون نے اپنے آپ کو بہت تکبر میں اور ان تمام چیزوں میں مبتلا کیا جو اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہیں جبکہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ نے حلال طریقے سے کمائے اور حلال طریقے پر ہی خرج کیا تو اللہ تعالی اللہ کے نبی مسلمانوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم حلال کماؤ اور حلال کھاؤ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالی نے انشاد فرما کہ اے ایمان والوں اے لوگوں حلال کھاؤ اور نیک عمال کرو نیک کام کرو یا ایوہر رسولو کلو من الطیبات رسولو سے کہا اللہ نے اے رسولو کلو من الطیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ وعملو صالحہ اور نیک کام کرو اگر انسان پاکیزہ چیزیں کھائے گا حلال روزی کھائے گا تو نیک عمال کرنے کی توفیق اسے نصیب ہوگی اور اگر حلال روزی نہیں کھائے گا تو نیک کام کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی حضرت مولانا یعوب صاحب دار العلم دوبند کے ایک لمبے زمانے تک استاد رہے صدر مدرس رہے وہ اپنے بارے میں فرماتے کہ ایک مرتبہ کسی دعوت میں مجھے کسی نے مشتبہ لقمہ کھلا دیا ایسا مال کھلا دیا کہ جو حرام تو نہیں تھا مگر اس میں تھوڑی بہت حرام کی ملاورتی تو کئی مہینوں تک میرے دل میں یہ دعیہ پیدا ہوتا تھا یہ جذبات ابرتے تھے کہ میں فلا گناہ کرلوں فلا گناہ کرلوں یہ گناہ کرلوں وہ گناہ کرلوں اس طرح کے جذبات ابرتے تھے ایک حرام کی ملاورت کا لقمہ کھانے سے ان کا یہ حال ہوا اور جو لوگ دن رات حرام کھانے پہ تلے ہوئے ہیں ان کے تو کہنے ہی کیا ہیں جو دن رات حرام کے پیسے پڑے ہوئے ہیں کھانا بھی حرام پینا بھی حرام سونا بھی حرام اور پہننا بھی حرام اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی دعا کیسے قبول ہوگی جن کا کھانا بھی حرام جن کا پینا بھی حرام جن کا پہننا بھی حرام جن کا اورنا بھی حرام جن کا سب کچھ حرام ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو قبول نہیں کرے گا ہمیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے دھیان کرنے کی ضرورت ہے مذہب اسلام نے حلال کمانے کی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک ہٹہ کٹہ اور صحت مند نوجوان اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے سامنے بہت زیادہ دوڑ دھوب کر رہا تھا بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور روزی کمانے کے چکر میں تھا دنیا کمانے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا کہ دنیا کا مال و دولت مجھے حاصل ہو جائے اس کے لئے بھاگ دوڑ کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ کاش اس نوجوان کی جوانی اللہ کے راستے میں لگتی تو کتنا اچھا ہوتا یہ کہا ایک صحابی کہ اگر اس نوجوان کی جوانی اللہ کے راستے میں لگتی تو کتنا اچھا ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اس بات کو سننے کے بعد رشاد فرمایا کہ یہ نوجوان اگر اپنے آپ کو مانگنے کی زلت سے زلت سوال سے بچنے کے لئے اگر دوڑ دھوپ کر رہا ہے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے